میں نے ایک جگہ مجلس کے لیے گیا تو انہوں نے کیا کیا اپنی مجلس کے بعد اپنی بیٹھٹ میں لے آئے کھانا بغیرہ کیا تو میں ہوتے چل گئے گا کہ ایک بچہ آیا چھوٹا میرے پاس میں نے کہا جی بیٹا انہوں نے کہا آپ میرے سر پہ ہاتھ رکھیں آپ حسین کے ذاکر ہیں یہ تربیہ دیکھیئے ماں کی شیعہ قوم کی تربیہ دیکھیئے وہ بچہ میرے پاس آیا کہتے ہیں پہلے میرے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھیں آپ حسین کے ذاکر ہیں میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے میں نے کہا جی یہ ہمارا جو سکول ہے نا سکول کے پیچھے ایک کھڑکی کھلتی ہے سرگار اب آپ دو کمٹ بعد ایسے کر دیا گرے تو میں آپ پہ راضی ہوں اس سے سکول کے پیچھے ایک کھڑکی کھلتی ہے بھئیہ اس کھڑکی سے جب دیکھو نا تو پیچھے ایک پینٹر ہے پینٹر لکھ رہا ہوتا ہے کوئی اشتہار ہے کوئی بینر ہے کوئی چیز وہ بچہ کہتا ہے کہ میں ایک دن ایسے ہی پیچھلی کھڑکی میں دیکھا تو وہ جو پینٹر تھا وہ میرے مولا کا علم لکھ رہا تھا بھئی کیا کہنے آپ کے بچہ کہتا ہے میں نے دیکھا میرے مولا کا علم لکھا جا رہا ہے کہ میرے دل کو بڑا سکون ملا کہ میرے دل کو بڑا سکون سرور ملا کہ میرے مولا غازی سرکار کا علم لکھا کہتا ہے اتنے میں نا میرا ایک دوست آیا اس نے کہا پیچھے ہو جو پیچھے ہو جو وہ تجھے نہیں پتا شیعوں کا علم ہے وہ کہتا ہے تجھے نہیں پتا شیعوں کا علم ہے وہ کہا مجھے پتا ہے میرے مولا سرکار کا علم ہے وہ کہا اگر اسے دیکھو گے نا تو بڑا نقصان ہوگا وہ شیعہ بچہ جو مجھے ملا وہ پریشان ہوئے کونسا نقصان ہو جائے گا وہ بچہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ نے بتایا ہے کہ شیعوں کا علم دیکھنے سے ہمارا نقا ٹوٹ جائے گا ایسی منصفی پہ لانت میرے ماں باپ کا نقا ٹوٹ جائے گا اچھا ایک سیکنڈ کا میں ایک فکرہ گیا کہ جا رہا ہوں وہ بچہ آیا اس نے شیعہ بچے کو پیچھے کیا کہ پیچھے ہو جو شیعوں کا علم نہ دیکھو اس سے ہمارے ماں باپ کا نقا ٹوٹ جائے گا یہ فوج تیار کر رہے ہو علی کے خلاف کہ یہ فوج تیار کر رہے ہو تم علی کے خلاف اگر تیرا دل چاہتا ہے تم میدان سجا کے لے آ اس فوج کو تم فوج لائے گا ہم ایک ہاتھ میں علم لائے گے ایک میں سلچران لائے گے تمہارے نکا گئے ٹوٹ حرام ذاتوں سے علی والے لڑا نہیں کر دے سلامت رو سلامت رو حرام ذاتوں سے علی والے کیوں تم ہمیں مار دو تب بھی ہمارا نقصان ہم تمہیں مار دیں تب بھی ہمارا نقصان سرکار آپ بات تو نہیں بھول گئے میں اب دوبارہ یہ بات کر کے وہیں آ گیا میں